افغانستان بنگلہ دیش اور انڈیا جیسے ممالک میں یہ سسٹم چونکہ آر ایڈی لاغو ہے تو اس ہم پیچھے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہمیں یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک ایسا میکنیزم تھا جس سے آپ کی ایک تو کوالٹی آف سکریم نے امپروو ہوتی اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جاب اپرچونٹیز ایمپلائیمنٹ بڑھنی ہے اور پھر حکومت کا ریونیو جو ہے اس کے ساتھ جھڑا ہوا ہے اور ہاپ فولی اب یہ انیشیٹیو جو ہم نے لیا ہے اس کے آنے سے یہ سارے چیلنجز جو ہیں ان کو ہم اوورکم کریں گے ایک چیز جو انپورٹنٹ ہے اور جو آپ کے میڈیا کے ساتھ ڈریکٹلی انڈر لنک ہے وہ آپ کا مانٹرنگ اور انفورسمنٹ کا ایشو ہے جو آج میں بڑی تفصیل سے یہاں بات ہوئی ہے کہ پیمرہ کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اگر وہاں وائلیشن ہوتی ہے آپ کے چینلز کے اندر بیٹھے ہمارے وہ نیوز اینکرز ہوں وہ کرنٹ افیرز کے پروگرام کر رہے ہوں یا آپ کے اوورال ٹاک شوز مارننگ شوز انٹرٹینمنٹ پروگرامز ان سب میں جہاں کمپلینٹس آتی ہیں یا پیمرہ جو ہے وہ ریالائز کرتا ہے کہ یہاں کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے تو مجھے یہ جان کے حیرانگی ہوئی ہے کہ فائیو ویٹی سکس پیٹیشنز ہیں جو مختلف چینلز کے حوالے سے مختلف عدالتوں میں زیر سمات ہیں اور وہ جو فائیو ویٹی سکس پیٹیشنز ہیں ان میں کوئی فائن کے ایشوز ہیں کسی چینل کو فائن ہوا ہوا ہے تو وہ کوڈ چلا گیا ہے کسی کے لائسنس کے ایشو ہیں کسی کا کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن پہ آپ کو نوٹس ایشو ہوا تو کوڈ چلے گے ہیٹ سپیچ پہ یہ سارے ملا کے فائیو ویٹی سکس وہ کوڈ میں جو پیٹیشن کی شکل میں پیمرہ اور مختلف چینلز آمنے سامنے ان پیٹیشنز میں کھڑے ہوتے ہیں ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح ٹیکس ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ایپ بی آر کے ساتھ جو بھی مسائل آتے ہیں عدالتیں جو ہیں انہوں نے ٹیکس ٹرائبنل بنا دیئے ہیں تاکہ عدالتوں پہ اتنا لوڈ ہوتا ہے تو سالہ سال وہ کمپلینٹس وہ اپلیکیشنز وہ پیٹیشنز عدالتوں میں زیرہ التواہ رہتی ہیں کیوں نہ ہم بھی میڈیا کے وہ تمام گریوینسیز اڈریس کرنے کے لیے میڈیا ٹرائبنل بنائیں اور میڈیا ٹرائبنل بنانے کے لیے سمری موو کی جاری ہے اور اس کو ہم بیٹھ کے انیلائز کریں گے کہ کیا دور حاضر کے جو ہمارے ڈیفرنٹ ایشوز اینڈ چیلنجیز ہیں ان میں جو سوشل میڈیا کا رول ہے وہ اب تک آپ کے پیمرہ کے ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے اس کی مانیٹرنگ اور انفورسمنٹ تو کیا جو پیمرہ کا سیکشن تھرٹی تھری ہے تھرٹی ہے اس تھرٹی اے سیکشن کے اندر ہم امینڈمنٹ کریں اور سوشل میڈیا کو بھی پیمرہ کے ساتھ انٹر لنک کر کے یہ جو مادر پیدر ازاد انگائیڈیڈ میزائل روز آپ کے سوشل کلٹرل ریلیجیس ویلیوز پہ آپ کی نیشنل سینٹیٹی پہ آپ کی نیشنل سوورینٹی پہ آپ کی نیشنل سکیورٹی پہ جو مختلف انگائیڈیڈ میزائل آکے گرتے ہیں سوشل میڈیا سے ان کے لیے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ تیہ ہو کوئی ہم ترجیحات پلان کریں اور پیمرہ اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے ایک تو ہم آپ کو جو بتایا کہ میڈیا ٹرائبنل بنانے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کی پیمرہ کیا جو ڈیفائن رول ہے اس کو کس طرح سٹینٹن کریں اس میں جو ادھر سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں سب سے قلیدی رول آپ کا پی ٹی اے کا ہے ایف آئی اے کا ہے منسٹری انفرمیشن کا ہے جو ہمارا سائبر ونگ ہے پھر آپ کا منسٹری لا کا ہے تو ان سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ایک ہم لا عمل تیہ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کا میڈیا ایز ون آف دی سٹیک ہولڈر بیٹھے گا ہمارے ساتھ آپ کی پی بی اے ہو اے پی این ایس او سی پی این ای ہو تمام آپ کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں پی ایف یو جے سمیت ان سے ہم فیڈ بیک لیں گے اور سوشل میڈیا کو پیمرہ کے ساتھ اس ڈوین میں لانے کے لیے مل بیٹھ کے کنسلٹیشن کریں گے دیکھیں جب پیمرہ کا کوڈ آف کنڈکٹ بنا تھا اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایفیکٹیو ٹول آف کمیونیکیشن نہیں تھا اب جب ایک دنیا بھر میں فاسٹسٹ الیکٹرونک میڈیا سے بھی زیادہ تیز سوشل میڈیا میدان میں آیا ہے تو آپ کو پھر اس حساب سے ان چیلنجز کو ورکم کرنے کے لیے کاؤنٹر سٹریٹیجی چاہیے اور وہ کاؤنٹر سٹریٹیجی تب تک نہیں بنے گی جب تک سارے سٹیک ہولڈر آن بورڈ نہیں آئیں گے اور ہم اپنی ترجیحات ری ڈیفائن نہیں کریں گے تو آج ہم نے جو ترجیحات تہہ کی اس میں نمبر ون آپ کا میڈیا ٹرائبنل نمبر ٹو سوشل میڈیا کے حوالے سے کوڈ آف کنڈکٹ کو آپ نے نئے سرے سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے ری اڈریس کرنا ہے بیٹھنا ہے دیکھنا ہے کس طرح سے ہم پیمرہ کو اور دوسرے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو اس کے ساتھ انگیج کریں اور ایک کمپریہنسیو روڈ میٹ میپ سامنے لے کے آئیں دوسرا جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آپ کا آگیا ڈیجیٹریلائزیشن ڈی ٹی ایچ یہ دو مختلف پیرلل ڈیجیٹریلائزیشن آپ کے کیبل اپریٹر کی ضرورت ہے اور جس کو پیرلل ہم نے لے کے جانا ہے اور بڑے شہروں میں یہ آر ریڈی کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے لیکن اس دائرہ کار کو نیچلی سطح پہ چھوٹے شہروں تک لے کے جانے کے لیے کے اندر کچھ کنسرنز ہیں چیلنجز ہیں ہیڈ اینڈ پہ وہ کیبل اپریٹر تو کاؤپریٹ کر جاتا ہے لیکن جو کنزیومر ہے اینڈ یوزر ہے اس کے کچھ کنسرنز ہیں ان کو ہم اڈریس کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نیو لائسنس ہیں ان کو ہم فیل فور کورٹ سے وہ تمام پٹیشنز ڈسپوز آف کر کے جو ہیلدی بیڈنگ کے ذریعے نئے ایو نیوز اور کوریڈور فار جابز اینڈ اپرچنیٹیز جو نئے لوگ پروفیشنل آ رہے ہیں میڈیا انڈسٹری کے اندر ان کے لیے ہم یہ ترجیحات تیہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ابزاب ہو سکیں وہ لوگ جو پرائیوٹ چینلز میں اس وقت سفوکیشن کی وجہ سے جاب لیس ہیں ان کے لیے ہم نے کوریڈور اوپن کریں اور کمپیٹیشن ہو ہیلدی کمپیٹیشن اور پروفیشنل سکیل کی بیس پہ ان کو وہاں جابز ملیں اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا میں اگزسٹنگ میڈیا میں ہمارے وہ تمام افراد جو کام کر رہے ہیں ان کی کپیسٹری بیلڈنگ کے لیے ورکشاپز شروع ہوں اور ان ورکشاپز کائنکاد جو ہے پہلی ورکشاپ اس حکومت کے زیر سرپرستی ہم جولائے میں کرنے جا رہے ہیں اور ہر تین ماہ بعد ہم وہ ورکشاپز کریں گے جس کے ذریعے میڈیا کی کپیسٹری بیلڈنگ ہوگی میڈیا کی اورینٹیشن کرائی جائے گی کوڈ آف کنڈکٹ سے پیمرہ کے اور بہت سارے ہمارے ایسے میڈیا پروفیشنلز ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں ڈیسک پہ سٹوری فیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اور وہ سٹوری کو ٹیلی کاس کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پیمرہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے اگاہ نہیں ہوتے کہ وہ وہاں کیا وائلیشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کسی ایک انڈیویجول کے ایکٹ سے ہمیں پھر وہ چینل کو نوٹس پیجنا پڑتا ہے اگر چینل کے ساتھ پیمرہ کا اپس میں ایک میچ شروع ہو جاتا ہے تو الٹی میٹلی وہ لٹیگیشن وقت کا زیاد وسائل کا زیاد اور پھر ایک گیپ جو ہے چینل اور پیمرہ کا عام ٹیسٹنگ دونوں کی عدالتوں میں جو چلتی ہے ہم اس سے آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تمام ہمارے ایشوز جو ہیں ہم کوٹ سے نکل کے یہاں اس باؤنڈری وال کے اندر طے کریں اور ریالیزیشن کریئٹ کریں کیونکہ پیمرہ آپ کا ادارہ ہے اس قوم کا ادارہ ہے یہ کسی حکومت کا ادارہ نہیں ہے یہ عوام کا ادارہ ہے اور آپ لوگ جو چینل زونرز ہیں یا اس کے اندر کام کرنے والے ہیں جب تک وہ کوڈ آف کنڈکٹ سے وہ سینسٹائز نہیں ہوں گے ان کی اورینٹیشن نہیں ہوگی پراپر ایکسپوئیر نہیں ہوگا وہ غلط فہمیوں کو جنم دیتا رہے گا ہو سکتا ہے وہ انٹینشنل مس کنڈکٹ نہ ہو رہا ہو لیکن جب تک وہ پراپر لی اویرنیس نہیں ان کو آپ دیں گے وہ انٹینشنل ہے یا ان انٹینشنل ہے اس کو روکنا ہماری ذمہ داری میں آتا ہے اور پیمرہ کا یہ امپورٹنٹ رول ہے اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ آپ کا کپیسٹی بیلڈنگ اورینٹیشن پیمرہ کے اندر ری فارمز اور اس کو انسیچوشن جو ریجنل کنٹریز ہیں اور انٹینشنل جو ریگولیٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم مہنگ بنانے کے لیے ایک جدت کا جو سسٹم ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ایک ہیومر ریسورس کے ساتھ جڑے ایک پیمرہ کے اندر بیٹھی جو ہماری فورس ہے اس کی بھی اپنی اورینٹیشن بہت ضروری ہے کہ وہ لیٹسٹ جو ہمارے چیلنجز ہیں ریجن کے اندر کہ باقی ہمارے کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے سلسلے میں اپنی ترجیحات کو ری سیٹ اور ری ڈیفائن کرنے کیا کرنا تو یہ سارے پیمرہ سے جڑے وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج ہم نے ڈیٹیل سے وہ میٹنگ کر کے شیئر کی ہیں میں توقع کرتی ہوں کہ جتنے ان کی اندر کپیسٹی ہے گروت ہے پروفیشنل لیزم ہے کمیٹ مینٹ ہے اس کو اور زیادہ سٹین کر کے ایک پراپرلی افیکٹیو ٹول کے طور پہ جو سٹیٹ کا امپورٹن ٹارگن ہے اس کو سٹین کرنا اس وقت کی دور حاضر کی سب سے اہم ضرورت ہے آپ امپاور ہوں گے تو پاکستان کے اندر آپ کے ہر ادارے کا جو رول ہے وہ سٹین ہوگا آپ نہیں ہر ادارے کے رول کو فیسیلیٹ کرنے پبلک تک تو باقی اداروں کی جنگ آپ نہیں لڑ سکتے اس لیے آپ کو امپاور کرنا سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ جو بیٹر ریالٹیز ہیں ان کو اڈریس کرنا بھی ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے اس کو آج ہم نے بیٹھ کے ڈیفائن کی ہے میں پارلیمنٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر جو جس قسم کا جمہوریت کے ساتھ مزاک ہو رہا تھا اس کو میں وہاں بیٹھی میٹنگز میں اسیس کر رہی تھی کہ آج جمہوریت کے جو چیمپئن تھے جنہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو جمہوریت کو اپنے لئے ڈھال ذات آئی تو انہیں نے فورا پارلیمنٹ کا سہارہ لیا اور جب ان کے ذاتی مقاصد جہاں جہاں کمپرومائز ہوئے انہوں نے جمہوریت کا لبادہ اور لیا اور کہا کہ جمہوریت خطرے میں آج پوری قوم نے دیکھا کہ سپیکر چیمبر کے باہر جس قسم کی دھنگا مشتی ہوئی جس انداز سے سپیکر کو اس کے چیمبر میں محصور کر کے جمہوریت کا مزاق اڑایا گیا اور جو لوگ ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات کرتے تھے آج انہوں نے اس پارلیمنٹ کی بالا دستی کو اپنی مفاد پرستی کی نظر کر دیا اور آج اس کے بعد جو پارلیمنٹ کے باہر آکے جو اکامہ آصف صاحب نے حاج آصف صاحب نہیں ہو رہے جب سے ان کے ساتھ اکامہ کا لفظ لگ گیا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک کا دیفنس منسٹر ہو منسٹر وارٹر اینڈ پار ہو فارن منسٹر ہو تو وہ دوسرے ملک کی کسی کمپنی کا ملازم ہو اور اس کا کامہ رکھا اور سولہ لاکھ روپیہ تنخوا لیتا ہو اور وہ ملک کا دیفنس منسٹر ہوتے ہوئے ملک کے لیے سکیورٹی رسک ہو یہ ممکن نہیں ہے تو وہ کامہ آصف صاحب باہر کھڑے ہو کہ آج وہ بتا رہے تھے کہ حکومت جو ہے اور اس کے وزراء جو ہیں ان کی کارکردگی عوام کے مفاد میں نہیں ہے تو خائش صاحب پہلے تو آپ نیب کو بتائیں جو عوامی مفاد کا تحیون آپ نے کیا تھا نندی پور پاور پروجیکٹ میں اور وہ تمام ایسٹ پیانڈ مینز میں نیب تو انو واجہ مار دی اور نیب دی سنو پہلے سن لو کیونکہ آپ پنجابی میں گفتگو کرنے کی بڑا شوق ہے اور آپ نیب آجہ ماریا بلایا کہیں مار تو سنو دی گال نہ سنی اتھے پہنچ جتھے بلا رہے نے یہ ہمارا کام ہے یہ ہمیں کرنے حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے اور جو یہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم سیاسی ریلو کٹے جو آج میں وہ سن رہی تھی کسی نے کہا ہم چوبیس کو ریلی نکال لیں گے تئیس کو ریلی نکال لیں گے بھئی جن لوگوں کو عوام کی عدالت نے مسترد کر دیا وہ سیاسی ریلو کٹے اپنی سیاسی سانسیں بحال رکھنے کے لیے ادھار کے اکسیجن سلنڈر پہ چل رہے ہیں وہ رائے وائنڈ سے اکسیجن لینے گے ہوئے تھے اور وہ اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال رکھنا چاہتے تھے تو وہ سیاسی ریلو کٹے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم حکومت کے خلاف اتجاجی تحریک شروع کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جس قسم کی گفتگو بار بار ایک خاتون کے موں سے وزیر اعظم کے لیے دعا ہوتی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم پاکستان تمام تار پریشر کے باوجود نہ وہ جھکتا ہے نہ وہ کسی جگہ ہمارے ان پریشر ٹرکس میں بلیک میل ہوتا ہے نہ کہیں ہمیں وہ ریلیف دینے کے لیے کچھ اور دروازہ کھولتا ہے نہ کہیں ہم بیک ڈور ڈپلومیسی جو کرتے ہیں بیرونی آقاؤں کو فون کرواتے ہیں کہ ہمارے لئے اتھولہ کراؤ وہ ان ہاتھوں کو جھڑک دیتا ہے تو ہم اس کو دبانے کے لئے کیا ہتھ کھنڈے استعمال کریں تو وہ پھر ذاتیات پہ اتر آتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے اور آپ کسی کی ذات پہ حملے کرنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا وزیر اعظم پاکستان کی ذات پہ حملہ کرنے والے سن لیں کہ وہ اس کو آج تک کرپٹ نہیں کہہ سکے وہ اس کو بیشمار القبات مختلف لگاتے ہیں لیکن ان کے موں سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ یہ کرپٹ ہے اس لیے کہ اس کا دامن صاف ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر اس وقت کریڈبل فیس ہے دنیا اس کے نام کو جانتی ہے عزت دیتی ہے اور یہ اس کی فیس ویلیو ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ بشک ہمیشہ سینٹرل ایشین سٹیٹس جو تھی وہ ہندوستان کے ساتھ ٹلٹڈ رہی آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ پیراڈائم شفٹ تھا کہ مودی باروہ کھلاڑی لگ رہا تھا اور آپ کا کپتان کپتان بن کے اس کانفرنس میں سامنے کھڑا تھا تو جو ہمیشہ سینٹرل فاورڈ کھیڑ دے سان مودی صاحب وہ آپ نے دیکھا کہ وہ باروہ کھلاڑی کے سیت سائٹ پہ کھڑے تھے تو یہ لیڈرشپ کریڈبلیٹی ہے ہمیں فخر ہے کہ اس جماعت کو اس ملک کو اس پارلیمنٹ کو وزیر اعظم عمران خان لیڈ کر رہے میری قوم جو ہے وہ اس توقعات لگا کے بیٹھی ہے اور میں اس قوم سے وعدہ کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے عمران خان صاحب اس بجٹ کے اندر اس غریب کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس غریب کا لوڈ شیئر کیا ہے اور انہوں نے جنہوں نے آپ کی مشت کو بینک دیوالیہ کر کے چھوڑ کے تیس نیس کر کے یہ تو پورے خزانے پہ ہاتھ صاف کر کے موچوں کو تاؤ دے کے چلے گئے تھے انہوں نے تو وہ خزانے پہ ہاتھ صاف کر کے کھانے کے بعد پنجابی جس طرح موچوں کو تاؤ دیتا ہے نا وہ دے کے چلے گئے تھے کہ ان کو اصل درد یہ ہے کہ جس مشت کو ہم اس قابل چھوڑ کے نہیں گئے تھے عمران خان اس کو پاؤں پہ کھڑا کیسے کر رہے کیسے ممکن ہے کہ یہ معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو یہ ملک جو ہے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے ہمیں عوام کے منڈیٹ کے ساتھ انصاف کرنا تریک انصاف انصاف کا منڈیٹ لے کے آئی ہے اور عمران خان صاحب اپنی قوم اور اس ملک کے ساتھ کبھی نائنصاف نہیں کریں گے اور حج آصف ہوں یا جتنے بھی درباری ہواری کسیدہ گو جو وہاں شاہی محل میں بیٹھ کے اپنے شہزادی صاحبہ کی سرپرستی میں وہاں ایک بیانیاں متعرف کراتے رہے آج شباز شریف صاحب نے ایک مختلف بیانیاں دیا تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کس کا بیانیاں پی ایم ایل لین کو لیڈ کرے گا محترمہ پہلے آپ اپنی صفوں کو اندر انتشار ختم کر لیں پھر آپ حکومت کو ختم کرنے نکلیے گا پہلے آپ اپنی پارٹی سے گروپ بندی کو ختم کر لیں پھر آپ ہمیں کمزور کرنے کی سٹریٹیجی بنائیے گا حکومت انشاءاللہ اپنے تحادیوں کے ساتھ مل کے اس بجٹ کو پاس بھی کرے گی اور اس بجٹ کے اندر جو ترجیحات اور اہداف سیٹ کی ہیں ان کو ہم حاصل بھی کریں گے اور اپوزیشن اسی طرح ہاتھ ملتی رہ جائے گی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں عوام کی طاقت پہ یقین ہے اور عوام نہ ان کے فریم میں آئیں گے نہ ان کے چال میں آئیں گے اور نہ ان کے ورغ لانے میں آئیں گے کیونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ دس سال حکومت کرنے والے دس سال پاکستان کو تیس نیس کرنے والا یہ ٹولا دس ماہ کی حکومت سے حساب مانگ رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے ہم دیں گے حساب ایک ایک پائی کا ایک ایک لمحے کا ایک ایک امل کا پائن سال کا مینڈٹ اس حکومت کو عوام نے دیا پائن سال بعد عوام کے کٹیرے میں جائیں گے آپ کے کٹیرے میں آئیں گے میڈیا کے اپوزیشن کے کٹیرے میں بھی کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ اس وقت جواب دیں گے دس ماہ کے لوٹ کسوٹ والا ٹولہ دس سال دیکھیں پروڈکشن آرڈر جاری کرنا سپیکر کا استحق ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے آئین کے اندر وہ طریقہ کار درج ہے سپیکر صاحب اور پارلیمانی کمیٹی جو پارلیمانی کے اندر موجود ہے تمام سیاسی جماعتوں کی وہ مل بیٹھ کے لائے عمل تیہ کریں حکومت کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جس دن وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے ہم جو ہیں وہ سہولت کاری کر دیں گے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے تو سہولت کاری شروع نہیں ہے جب تک پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا ہم ہم وہ اپوزیشن جو کچھا رہی ہے کہ حکومت پہلے سہولت کاری کرے یہ ایسے ممکن نہیں آئین کی کتاب کے تحت چلنا آئین کی کتاب میں یہ استحقاق سپیکر کا ہے اور سپیکر کو اپنا استحقاق استعمال کرنے کا حق حاصل ہے دیکھیں یہ نو ملود جو بچے ہیں سیاسی یہ نو ملود سیاسی قیادت جو ہے یہ حکومت کو کیا چیلنج دے گی اور یہ قیامت کی نشانی ہیں کہ سیاسی قیادی وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو جنہوں نے دو دفعہ اس کو جیل میں کرپشن کے ایشوز پہ اندر رکھا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت وہ کرپٹ تھے جب انہوں نے اندر رکھا تو آج اچانک وہ امام مسجد بن گئے ہیں ان کے لیے تو دیکھنا کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مسٹر ٹین پرسن کہنے والے آج ان کو سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پرڈکشن آرڈر جاری کریں وہ آپ پوچھیں میڈیا ان سے کہ وہ پہلے غلط تھے یا آپ غلط ہیں یا پہلے ٹھیک کہہ رہے تھے یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا فیصہ آپ لوگ انہیں کر نشان آلہ آلہ مرم دائم تو سیاسی بات بھی کروں پہلے کے حوالے سے پہلے جی جی کاری اسی چیز چیز کامی ہے اس سے کامی ہے وہ کامی ہے وہ کامی کامی اور ایک اور پیسٹن آج ہمارے کانون مضوون کمپوٹیشن کمیشن ایک جس کے تیار بیزن پروک ہے وہ یہ اسوشییشن نہیں بنا سکتے بیٹی ای یا سی پی ای ای اس قصم کے دیسیجن وہ کلیکٹر دیسیجن کٹ نہیں سکتی تو حکومت نے کسی نے کبھی اس لار کو اکٹی بیٹی کیا ہے کہ اس طرح سے بیزنس بروف بنا کے اس طرح ایسیشن بنا نہیں سکتے اس لار کے خلاف دکی پہلی بات جو آپ نے کہی کہ پی را کا جو ہمارا میڈیا ٹرائبنل ہے اس کی اپیل جو ہوگی وہ سپریم کورٹ میں جائے گی کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے ہی اس میں پیرامیٹر میں آئے گا تو ظاہر ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں دوسری بات جو ہے وہ آپ نے ان کی کی جو سال کے اندر اندر ہم نے ان کا آپ کی نہیں آپ کا ویلڈ کوئیسیون ہے کہ کیا سکیورٹی کلیرنس جب ہم بیجتے ہیں اس پہ بھی کچھ ٹائم باؤنڈ لگاتے ہیں کہ بھی تین مہینوں کے اندر اندر وہ ہونی ہوتی ہے لیکن چونکہ نیشنل پراریٹی دیفرینڈ تھی اور ایشوز میں تو کوشش یہ ہے کہ جلد اس پہ ہم پیشرفت کریں تاکہ یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس سے ہم باہر نکلیں دوسرا آپ نے کمپیٹیشن کمیشن کی بات کی اس کے اندر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرسٹ کلیش ہے اور اس کے آپ سالس ہیں تو یہ دو چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں اس کے اندر ہمیں مل بیٹھ کے اس لا کو پراپرلی ایمپوس کرنے کی سٹریٹیجی کی طرف جانا ہے کیونکہ ہم کنفرنٹریشن کا راستہ کسی طرح بھی حکومت اختیار نہیں کرنا چاہتی لیکن اس قانون کا غلط استعمال بھی اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی تو یہ جو مادر پیدر ازاد جس کا جو دل چاہ مختلف پریشر گروپ بنا کے بلیک میل کر کے گورنمنٹس کو یرگمال بنا کے اپنی مرضی کے نتائج لیتے رہے ان کو بھی آپ بیٹھ کے مل بیٹھ کے لا عمل کی طرف جانا ہے کہ یہ پروسس جو ہے اس کو کہ ان ہو نا اور ان ہو نا رول آف لاغ کے ساتھ ان ہو نا کو ڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ ان ہو نا آپ کے کانسی چیزیں کے ساتھ تو یہ چیزیں کرنے کے لیے جب تک سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھ کے کنسینسز نہیں کرتے آگے بڑھنے کا راستہ کام ہو جاتا ہے آپ جلدی کر لیں پر ٹائم دیکھ لیں آپ کو 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 دیکھ آ دیکھ کیا ہے مل پیسٹن میٹے اس میں ہم نے آج چونکہ یہ چار دفع میٹنگ رکھی آج ہر حال میں آئی ہوں کہ مجھ کر نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں کہ شیٹل کار کار ہٹو رہی ہوتی 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 تو لیکن یہ پراریٹی ہے ہماری اس پر میٹنگ کر رہے ہیں اور جب ہم اس کو امینڈمنٹ کی طرف جائیں گے تو وہ کبھی بھی کسی کی خواہش کتاب نہیں ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھ ہے کہ اس کی ری پرکشنز کیا ہوں گی اس کے ساتھ جڑے کانسیکوینس کیا ہیں اور پھر سارے سٹیک ہولڈر اس پر اگری کریں تو میٹنگ آئی ان پروسس ہیں لیٹ دیم ڈیسائیڈ اور جب کو فارمل ایک فارمیٹ اس کے بعد سامنے آتا ہے تو آئل شیئر ویڈ یو تھینک یو جی لاسٹ جا آب آچہ یہ آپ اس کو پرسیو نہیں کر پائے پیمرہ کو کون دینے جا رہا یہ اسائنمنٹ پیمرا is one of the component میں نے اس کے اندر آپ کو باقی سٹیک ہولڈر بتائی ہیں آپ کا جو ہے پی ٹی یہ ہے آپ کا ایف آئی یہ ہے آپ کی منسٹری لا ہے آپ کی منسٹری انفرمیشن ہے ان سب کو بٹھا کے آپ نے ایک امبریلا کریئٹ کرنی ہے اور اس پہ بیٹھ کے کنسلٹیشن کرنی ہے کہ ہم کس انداز سے سوشل میڈیا کی اس یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کا بنیادی ضرورت بن گئی ہے آپ کی ایزا سٹیزن اف پاکستان اس ضرورت کو کا صحیح استعمال جو ہے اس کو پلان کرنا ہے اور یہ کنسلٹیشن پروسس لیگل امپلیکیشنز اور اس کا ایک ڈومین اس کے پیرامیٹرز یہ جب تک ہم سارے بیٹھیں گے نہیں اور پیمرا کو اس لیے اس میں مین لیڈنگ رول میں لے رہے ہیں کہ یہ ہمیں چونکہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا دیر پارٹن پارسل اور یہ یہ لیڈ لے اس میں اور ہمیں اپرائز کرے کہ اس کا پیرلل سٹرکچر کیا کرنا ہے اس کو کہاں پاک کریں پی ٹی اے جہاں سے یہ انٹرنیٹ آپ کا مین کنیکشن آتا ہے اس کو یہ ذمہ داری دی جائے یا اس کو پیرلل کہاں منسٹری لا اس کو دیکھے کون دیکھے کسی ایک کو تو دیکھنا پڑے گا اس طرح لا وارس اس کو چھوڑ کے آپ نے دیکھا ہے کہ بچے کو والدین صحیح گائیڈنا نہ کریں تو لا وارس بچہ جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے اور اس کی حرکات و سکنات کنٹرول میں نہیں رہتی تو یہ تو سوشل میڈیا لا وارس بچے والا جو اس وقت رول ہے اس کو کسی نہ کسی وارس کے حوالے کرنا پڑے گا دیکھیں مکمکہ نہیں جا رہا سمی ابراہیم اور فواد چوہدری صاحب کا دیکھیں اصل میں ایٹس آن فارچونیٹ افسوسناک ایکشن ہے یہ ہمیں ہم ہم رول موڈل ہیں فیس ویلیو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندے ہوتے ہوئے کیبنٹ کے اندر بیٹھے جتنے ہم لوگ ہیں ہمارے پر ذمہ داری ہے ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور حکومت کے پاس بہت سارے اور چیلنج ہیں جن کو ہم نے اورکم کرنا ہے اور نیا پٹارہ ہم نہیں کھول سکتے اور میڈیا ایک ہمارا بہت امپورٹنٹ پارٹنر ہے اس کی گالیں جو ہیں وہ پیار کرنے کے لیے ہیں تھپڑ مارنے کے لیے نہیں ہے تو یہ ایک جہاں کہیں اس قسم کے ہیپننگ ہو گئی اس کا حال صرف ایک ہے کہ پیچ اپ ہو اور غلطی کا احساس ہو اور اس غلطی کا ظالہ ہو اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ذمہ داری لی ہے انہوں نے آج سمی ابراہیم صاحب کو کال کی تھی ان سے ملیں گے بھی اور آلٹی میٹلی دونوں کو بٹھا کے اس کا کوئی بہتر حال نکال لیں گے یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے میں گھر میں سٹ کر لوں